اگر کئی کرونا کی مصیبت ہے تو وہ مہاراشر ہی ہے کیوں ہم ایسا کہہ رہے ہیں آپ کو یہ آکڑے بتائیں گے 22,171 کیس ہو چکے ہیں مہاراشر کے اندر اب تک جس میں سے 4,199 لوگ ٹھیک ہو گئے لیکن 832 لوگوں کی جان چلے گئے ان 22,171 میں سے 832 لوگ اب تک اپنی جان گما چکے ہیں اور لگ بگ 42% کے قریب لوگ ٹھیک ہو کر اپنے گھروں کو بھی چلے گئے ہیں ممبئی کی بات کرتے ہیں یہ تو پورے مہاراشر کی بات ہوئی ممبئی کا کرونا میٹر کہاں پہنچا ہوا ہے 13,564 13,564 معاملے اکیلے ممبئی شہر کے اندر ہیں اور 508 لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور 3,004 لوگ ان سالے 13,000 میں سے ٹھیک بھی اب تک ہو چکے ہیں یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ممبئی میں ابھی بھی کرونا کا ستم جو ہے وہ تھم نہیں رہا ہے آپ کو میرے سیوگی صندیب چودری کے ایک رپورٹ دیکھنی چاہیے اور سمجھئے آپ کی آخر ممبئی شہر پر اتنا فوکس کیوں ہے اور ممبئی شہر کے اصلی پرابلم کیا ہے دھاراوی میں کورونا پوزیٹیو کی سنکیہ ساڑھے آٹھ سو کے پار ہو چکی ہے جبکہ 29 لوگوں کی موت اب تک گرچ کی گئی ہے ممبئی شہر میں صرف دھاراوی نہیں ہے بلکہ 60% ایسے علاقے ہیں جو پرابہاویت کشیتروں میں ہیں 60% یہ علاقے جگی بستیوں والے ہیں جہاں پر کورونا کا سنکرمن زیادہ پھیلا ہے BMC نے خاص طور پر 2646 کنٹینمنٹ زون میں سکریننگ کی بات کہی ہے لوگوں کی سکریننگ کی جائے گی پتا کیا جائے گا کہ کورونا سے سنکرمن ہے یا نہیں ساتھی ساتھ کئی ایسے پرمکھ نردیش BMC کے ادھیکاریوں کو دیئے گئے ہیں جس سے کورونا کا گراف نہ بڑھتی ہوئے کنٹرول میں آئے ستیتی جو بڑھ رہی ہے ممبئی شہر کی خاص طور پر اسے روکا جائے اور ممبئی میں عام آدمی ہی نہیں بلکہ کورونا واریئرز بھی لگاتار اس کی چپیٹ میں آ رہے ہیں اکیلے مہاراش کے اندر ایک ہزار سات پولیس کرمی کورونا پوزیٹیو ہیں اس میں ایک سو چھے آفیسر لیول کے کرم جاری ہیں جبکہ نو سو ایک پولیس کرمی ہیں پسے چوبیس گھنٹوں میں ہی دو سو اکیس پولیس والے سنکرمیت ہوئے آپ اندازہ لگائیے ذرا چوبیس گھنٹے میں دو سو اکیس پولیس کرمی سنکرمیت ہو گئے مہاراش میں آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کو لے کر انڈیا ٹی بی کے سمور آدھا راجیف سنگھ نے ایک رپورٹ تیار کی ہے دیکھیں ضرور ممبئی سہید پورے مہاراشت میں پولیس کرمیوں کے کرونا پوزیٹیو پائے جانے کا آنکھڑا بھی ایک ہزار کے پار جا پہنچا ہے ایسے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کرونا ممبئی اور مہاراشت کے کئی جلوں میں اپنے پاؤں پسا رہا ہے آپ کو کچھ تصویر دکھاتے ہیں کہ آخر کار پولیس کرمی کیوں کرونا کی چپیٹ میں آ رہے ہیں دراصل ممبئی میں تمام علاقوں میں تمام جگہوں پر اس طرح کی ناکابندی کی جاتی ہے لوگوں کو روکا جاتا ہے جو لوگ انایاز سڑکوں پر نکلتے ہیں اپنی گاڑیاں لے کر یا پھر یوں ہی گلیوں میں بھومتے ہیں ان تمام لوگوں کو ان کے گھروں میں رہنے کی ہدایت دینا ہو سکتی سے لوگ ڈاؤن کا پالن کروانا ہو سوسل ڈسٹنسنگ کا پالن کروانا ہو ہر طرح کی ذمہ داری ممبئی پولیس کے پاس میں ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے وہاں چاہ لے کر نکلتا ہے تو ان کے گاڑیوں کی چیکنگ ہو یا پھر ان کے دستاویج چیک کرنا ہو ہر طرح سے ممبئی پولیس ہی سڑکوں پر دکھائی دیتی ہے ان چیزوں کا پالن کروانے کے لیے ایسے میں پولیس کرمچاریوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ اگر یہ کسی بھی شخص سے ان کے دستاویج مانگتے ہیں ان کے لائسنس پوچھتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ان کے کلوز کانٹیکٹ میں جانا پڑتا اور کئی بار کورونا کے سنکرمڑ کا شکار اگر کوئی شخص ان کے کلوز کانٹیکٹ میں آ جاتا ہے تو ان کے لئے بھی دکھت ہو جاتا ہے آپ دیکھیں یہاں پر ایک کار چالک کو روکا گیا ہے ان کی گاڑی جو ہے سائیڈ میں لگوائی جاری انہوں نے ماسک نہیں لگایا تھا اور دیکھیں کئی ایسے بائیک سوار ہیں ان کو بھی روکا جارہا ہے ان کو بھی پوچھا جا رہا ہے پولیس کرمیوں سے بھی پوچھتے ہیں جاننے کوشش کرتے ہیں کہ آخر کس طرح کی دکھتے ہوتی ہیں ڈیوٹی پر سر آپ سے جانا چاہیں گے آپ لوگوں کو بھی ایک ڈر رہتا ہوگا جب لوگوں کے آپ نزدیک جاتے ہیں جی بارہ بارے ڈر تو ہے کیونکہ یہ سنکرمانیا ایسا ہے لیکن ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ سوشل ڈسٹنس رکھے ہم تو پبلک ضرورت ہے ہمارا کامی ہے پبلک کی سیوہ کرنا اور انہیں سرکشہ آپ لوگ بھی اپنے لیے بھرتتے ہیں ماسک لگایا آپ نے لوگوں کو بھی سیدھا دے بھرتتے بھی ہے اور لوگوں کو بھی یہی سالہ دیتے کہ وہ بھی پوری طرح سے سرکشہ بھرتا ہے اور کسی طرح کا سنکرمن نہ ہو اس کے لیے ہم جائز پرائنس کرتے ہیں ریس تو ہے لیکن ڈیوٹی تو کرنی ہے جیسے کہ ہم ہم پبلک سرونٹ ہے ڈیوٹی کرنی ہے ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی ویڈی مان رہتی ہے کہ ممہ جاؤں مت آپ ڈیوٹی پہ لیکن کام تو کرنا ہے ہم جو کچھ کیار ہے وہ کیار کرتے ہیں آپ لوگ خود کا بھی کیار کرتے ہیں اپنے گلفز لگا رکھا ہے ماسک پہنا ہوا ہے ساری سرکشہ اپنے لیے بھی آپ لوگ احتیاطن رکھتے ہیں یہ تو رکھنا ہے کیونکہ گھر پہ جا کے بچوں کے ساتھ اگر ہمیں رہنا ہے تو ہمیں ان کے لئے تو ہماری کیار کرنی ہے ہماری وجہ سے ہمارے بچوں کو بھی انفیکشن نہ ہو اس کے لئے تو اتنا تو کرنا ہی ہمیں کہ ان سے زیادہ سے زیادہ کانٹیکٹ نہیں رکھتے ہم در بھی لگا رہتا ہے در تو ہے ہی معلوم نہیں ہے کہ ہم بھی انفیکٹڈ ہے یا نہیں ہے یہ مہیلہ پولیس کرمچاری ہیں کورونا واریر سے نے کہا جاتا ہے ان کے درد کو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ سڑک پر لوگ ڈاؤن کے سمیے میں کورونا کے سمیے میں ایسے وقت میں کھڑے ہیں جب ایک مہاماری ویشک روک لے چکی ہے لیکن ان کا اپنا بھی گھر پریوار ہے ان کے اپنے بھی بچے ہیں یہ سڑک پر کھڑے ہو کا ڈیوٹی کر رہے ہیں جرور ہے لیکن جب یہ اپنے گھر پر جاتے ہیں خود اپنے بچوں سے انہیں دور رہنا پڑتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ تکلیف اور مشکل بھرا کام ہوتا ہے ان کے لیے اور اسی وجہ سے کہیں نہ کہیں جو سنکرمن کا شکار ہونے پولیس والے پولیس کرمچاری ہیں اس میں بھی اجافہ ہو رہا ہے اور یہ سب سے بڑا چنتہ کا کارن ہونا چاہیے مہاراج پولیس کے لیے اور اس طرح نیوارن بھی کیا جانا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ پولیس کرمیوں کے لیے لگاتار جس طرح کی بینباجی ہو رہی ہے وہی کافی ہے بینباجی کے ساتھ ساتھ میں کچھ پولیس کرمچاری ایسے ہیں جو کہیں نہ کہیں کیمرے کے سامنے تو نہیں بولتے لیکن آف ریکارڈ اس بات کو ضرور مانتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پولیس کرمیوں کے لیے کی جانی چاہیے کیونکہ پولیس کرمیوں کے لیے سویدھاؤں کا ابہاں کہیں نہ کہیں ہیں اگر پولیس کرمچاریوں کے لیے اور سویدھائیں پردان کی جائے گی تو پولیس کرمچاریوں کے سنکرمڈ سے روکا جا سکے گا پولیس کرمی تو پولیس کرمی اب تو قیدی بھی خطرے میں ہیں آرثر روڈ جیل میں ایک 80 نئے کیس ملے ہیں جیل کے اندر کئی اور قیدیوں کے سیمپل لیے جا رہے ہیں دیکھیں راجیب سنگھ یہ ایک اور ریپورٹ ممبئی کے آرثر روڈ جیل میں ایک 80 اور قیدیوں کو کورونا ڈیٹیکٹ ہوا ہے اس کے پہلے 77 قیدی سہید و 26 کرمچاریوں کو بھی کورونا ڈیٹیکٹ ہونے کی خبر سامنے آئی تھی فیلحال جس طرح سے ممبئی کے آرثر روڈ جیل میں قیدیوں کا گراف کورونا کو لے کر بڑھ رہا ہے وہ کہی نہ کہی جیل پرشاہسن کیلئے چنتہ کا وشہ ہے فیلحال جیل پرشاہسن نے کچھ اور قیدیوں کے سوایب لیے ہیں ان کی ٹیسٹنگ کرائی جا رہی ہے کیا ان قیدیوں کے سمپرک میں کچھ اور لوگ بھی آئے تھے کیونکہ جو لوگ پوزیٹیو پائے گئے ہیں ان کے کلوز کانٹیک کی پرتال کرنا بہت جروری ہے ایسے میں ان کے کلوز کانٹیک کی پرتال کرنے کے بعد میں اور کتنے قیدی جو ہیں وہ کورونا پوزیٹیو ہیں یا نہیں ہے اس کی جانکاری لی جاری ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ شروعات میں جو قیدی کورونا پوزیٹیو پائے گئے تھے ان کو چیمبور کے ماہول میں کارنٹائن کیا گیا تھا وہاں پر ان کا میڈیکل ٹریٹمنٹ چل رہا تھا لیکن چیمبور علاقہ جو ہے ممبئی کے آرثر روڈ جیل سے کافی دسٹنس پر ہے ایسے میں چاہے میڈیکل ٹیم پروائیڈ کرنا ہو یا پھر لائن آرڈر کی بات ہو سرکشہ کے لیات سے کہیں نہ کہیں بہت زیادہ دکت ہو رہی تھی اسی وجہ سے اب آرثر روڈ جیل کے اندر ہی سرکل نمبر تین اور سرکل نمبر دس میں ہی کوویٹ کیئر سینٹر بنایا گیا ہے اور وہیں پر ان قیدیوں کو اب کارنٹائن کیا جا رہا ہے ساتھی ساتھ جے جے ہسپیٹل کے ساتھ ڈاکٹروں کو نیوکت کیا گیا ہے جو ان قیدیوں کیوں باقاعدہ روز ڈیلی بیسیس پر چیک اپ کر رہے ہیں ان کی دیکھ بال کر رہے ہیں فیلحال میڈیکل ٹیم بھی نیوکت ہو گئی ہے لیکن جس طرح سے یہ آکڑا بڑھ رہا ہے جیل کے اندر قیدیوں کے پوزیٹی ہونے کا وہ کہیں نہ کہیں جیل پرشاہسن کے لیے چنتہ کا بھی شہ ہے پردان منتری کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ میں مرد پردیش کے مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان بھی جڑے شیورا سنگھ چوہان کو اگر سب سے زیادہ کوئی شہر ٹینشن دے رہا ہے تو وہ ان کے اپنے راجدانی اب بھوپال ہے ایم پی میں کرونا کے کیس اس وقت تین ہزار چھے سو چودہ ہو چکے ہیں اور دو سو پندرہ لوگوں کی جان جا چکی ہے ایک ہزار چھے سو چھہتر لوگ ٹھیک بھی ہو چکے ہیں ہم مرد پردیش کے آپ کو کیس بتا رہے ہیں پچھنے چوبیس گھنٹوں میں دو سو پوزیٹیف کیس سامنے آ چکے ہیں مرد پردیش کے شہر بھوپال میں لیکن سب سے زیادہ معاملے آپ ہو گئے ہیں آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ بڑے شہروں کی کیا حالت ہے مرد پردیش کی سب سے پہلے ہم بات کریں گے بھوپال کی راجدانی بھوپال کی مرد پردیش میں جہاں پر جہانگیرہ باد ایک بڑا ہاتھ سپورٹ ہے یہاں ایک سو اکیانوے لوگ سنکرمیت پائے گئے ہیں اور نو لوگوں کی اسی لوکیلٹی میں رہنے والے جہانگیرہ باد میں رہنے والے نو لوگوں کی جان بھی جا چکی ہے تو یہ آپ اسے بھوپال کا اس وقت سب سے خطرناک علاقہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ آہر محلے میں چھہتر کیس ہیں جہانگیرہ باد بازار میں اکتیس ہیں بڑھوالی مسجد میں اٹھارہ ہیں محفوظ بلڈنگ میں سولہ کیس ہیں جنسی چوراہے میں علاقے میں تیرہ ماملے آ چکے ہیں آپ کو ہم کبھل ایک شہر کا حال دکھا رہے ہیں بھوپال شہر کا حال دکھا رہے ہیں بڑا خوبصورت شہر رہی ہوں تو لیکن اس وقت کرونا سے کرا رہا ہے اور مدی پردیش میں اندور اور بھوپال یہ دو سب سے بڑے اپی سینٹرز تھے بھوپال میں ابھی بھی ماملے لگاتار بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں انڈیا ٹی وی کے سنوانا تھا انوراق امیتاب نے اس سب سے بڑے زون سے ایک رپورٹ پھیجی ہمیں اس وقت مدی پردیش کے دھاراوی یعنی بھوپال کے جہانگیر آباد علاقے میں تراصل بھوپال میں اب تک سات سو چوہتر کورونا پوزٹیو مریض پائے گئے ہیں لیکن اس جہانگیر آباد علاقے سے ہی اب تک ایک سو انکیانوے سے زیادہ کورونا پوزٹیو جو مریض ہے وہ پائے جا چکے ہیں تقریباً نو موتے بھی اس علاقے میں دیکھی گئیں اگر آپ چاروں طرف کا درش دیکھ پائے تو یہ تمام علاقہ جو ہے یہ پوری طریقے سے چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا ہے تمام پولس کرمی بیالیس دگری تاپمان میں بھی کھڑے ہو کر بقاعدہ لوگ ڈاؤن کا پالن کروا رہے ہیں بقاعدہ سیمپلنگ سروے کے لیے جو ٹیم جا رہی ہے ان کے ساتھ بھی موجود ہیں سامنے کا جو درش آپ یہ دیکھیں یہ اہیر محلہ چرچ روٹ کی جگہ ہے جہاں پر اب تک تقریباً چھے اتر ماملے جو ایک سو انکیانویں ماملے آئے ہیں اس علاقے کے اس میں ایک سو چھے اتر ماملے جو ہیں اکیلے اس اہیر محلے کے پاس میں ہی جو بگل سے جاتی ہے وہ بڑھ والی مججد پڑھتی ہے جس میں تقریباً اٹھارا جو محلے اٹھارا جو لوگ ہیں وہ کورونا سنکرمیت پائے جا چکے ہیں اور اسی چرچ روٹ کے آخر میں جنسی چورہہاں وہاں سے بھی تقریباً تیرہ لوگ پوزٹیو آئے ہیں اور اگر آپ تصویروں میں دیکھیں تو اس طرف جو آپ کو درش دکھائی دے رہا ہے جہاں پولیس کرمی لگاتار سروے اور سیمپلنگ کے کاموں میں مدد کرتے دکھائی دے رہا ہے یہاں پر تقریباً جو محفوظ بیلڈنگ ہے ایک سو سترہ لوگ جہاں رہتے تھے اس میں سے سولہ پوزٹیو جو ہے وہ پائے گئے ہیں اور باقی جو اس بیلڈنگ کے رہنے والے تھے وہ ان کو اب کورنٹائن کر دیا گیا ہے اور یہ جو تصویر جہاں گیرہ باد بازار کی دیکھ رہے ہیں یہاں پر اب تک اکتیس ماملے جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں حساب طور پر جو پورا دھروے میں جس طریقے سے یہ پورا سنکرمنٹ فیلا تھا اسی کا نظارہ بھوپال کے اس جہاں گیرہ باد علاقے میں دکھائی دے رہا ہے تقریباً ہر دن کے حساب اگر پچھلے سات دنوں کی بات کریں تو ابھی تک اتسی سے زیادہ ماملے سامنے آ چکے ہیں اور لگاتار سیمپلنگ جو ہے جاری ہے چودہ ہزار لوگوں کی سیمپلنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے تقریباً پیتیس سو لوگوں کے جو ہیں وہ ابھی تک جو ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں ساب طور پر یہ جو بڑا علاقہ ہے دراصل اس کی شروعات اگر کہیں جو پوری چین منی سب سے پہلے یہاں کی جو بڑھ والی مسجد تھے وہاں پر جو چار جماعتی جب وہ چار جماعتیوں کو کٹیس کیا گیا کورونا پوزیٹیو آئے اس کے بعد یہ چین فیڑنی چال ہوئی اس کے بعد اسی جہانگیر آباد تھانے علاقے کے یہ جو تمام پولیس کرمی ہیں ان کے تقریباً نو ساتھی اور پریوار کے جو چھ سدس ہیں وہ بھی کورونا سنکرمیت پائے گئے اس کے علاوہ اسی محلے میں رہنے والی ایک جو محلہ تھی وہ عمرہ کر کے آئی تھی اس کے بعد ان کے پریوار کے آٹھ سدس سے بھی جو ہے وہ کورونا سنکرمیت پائے گئے چین جو ہے اس کے بعد سے لگاتار بنتی گئی کافی گھنی جو بستی ہے گھنی گھنا علاقہ ہے تمام لوگ جو ہیں وہ بہت اکھٹے ہو کے رہتے ہیں اس ایریا میں الگ الگ جو پاکٹس ہیں الگ الگ پاکٹس میں الگ الگ وہ ہے جو اس میں اس کا کنسنٹریشن ہے یہ جو ایریا دیکھ رہے ہیں اس ایریا میں سے قریب 25 to 30 cases جو مین مارکٹ کے ریاں ان کے گلیوں میں سے تو آئیسولیٹڈ cases ہیں لنکجز نہیں ہیں یہاں پہ سیونٹی فائیو کے راؤن cases ہیں جو اہرپورا کا آئیریا ہے بڈ کنٹیرمنٹ جو ہے بہت پروپر پبلک پارٹسپیشن بھی ٹھیک ہے اور ڈرون اور پی سسکم کے مادیم سے بھی لگتار ہم لوگ ان کو انٹیمیٹ کرتے رہتے لوگوں کا نکل بھی گھر کے سامنے اگر ہوگا تو ایک دوسرے سے وہ بلکل دو 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 تمام یہ جو پولس کرمی ہیں اسی طریقے سے بقاعدہ یہاں پر اپنے کام کو انجام دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور اگر میں آپ پر تصویروں میں دکھا پاؤں جو پی 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 کٹس پہنے لگاتار اور یہ دیش میں پہلی بار ہو رہا ہے جب کسی کنٹینمنٹ علاقے سے دو ہزار سے زیادہ لوگوں کو پرشاشن نکالنے کی تیاری کر رہا ہے تاکہ یہ جو کورونا سنکرمنٹ کی چین ہے اس کو بریک کیا جا سکے ابھی تک یہاں سے چھے سو لوگ کو نکالا جا چکا ہے جو لوگ کم چانسز ہیں جو سنکرمنٹ نہیں ہیں ان کو سکالنے کی تیاری ہے اس کے بعد جو پوزٹیپ آئے گئے ہیں ان کے جو سمپرک میں آنے والے لوگ ہیں تاکہ یہ کورونا کی چین بریک کی جا سکتے کورونا سنکرمنٹ علاقے میں تبدیل کر دیا تھا یہ بھوپال کا جہانگیر آباد علاقہ بھی اب مدھ پردیش کا دھارا بھی بن چکا ہے آئیے اب بات کرتے ہیں دیش کے سب سے بڑے راج کی اتر پردیش جہاں دیش کے دکانش آبادی رہتی ہے زیادہ سب سے زیادہ سے کہتے ہیں کہ یو پی کی آبادی کے حساب سے یہ آنکڑے بہت زیادہ سنتوش جنک ہیں لیکن یو پی میں لخنو ایک بہت بڑا ہات سپوٹ ہے لخنو میں بھی کئی اس کے اندر بھی اور ایسے علاقے ہیں جنہیں آپ ہات سپوٹ کہہ سکتے ہیں رافیس کے تیسٹ کرنا پڑا تو یہ کتنی بڑی قوایت ہوتی ہے اگر ایک ویکتی بھی سنکرمیت پایا جائے اور چین کوئی بھی ویکتی بن سکتا ہے آپ نے کسی سے ہاتھ ملایا کسی کے نزدیک آگئے آپ نے ساماجک دوری کا خیال نہیں رکھا آپ نے کسی سے سبزی خریدی کسی سے دودھ کا پاکٹ لیا ہو سکتا ہو اگر سنکرمیت ہو اس لیے تمام طریقے کے نردیش دیئے گئے ہیں کہ آپ کیسے سابدھانی کے ساتھ کوئی بھی کاروبار کر رہے ہیں بہت سترکتہ کے ساتھ آپ اس بات کو کریں تو کیسر باگ جو ہے یہ لکنوں کا نیا ہوت سپورٹ بن گیا ہے جہاں پر گیارہ کیس آئے ہیں بارہ سو لوگوں کی ٹیسٹنگ کے بعد کیسر باگ علاقے سہی دیکھیں انڈیا ٹی وی کی سمارات روچی کمار کی ایک ٹیٹیل ریپورٹ لکنوں کا اب یہ نیا ہوت سپورٹ بن گیا ہے کیسر باگ یہ کیسر باگ سبزی منڈی ہے جہاں پر ہم اس وقت کھڑے ہیں یہ گیارہ کرونا کے پوزیٹیف کیس مل چکے ہیں پورا پرشاسن پولیس یہاں پر آئی ہے اور کرونا کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں قریب بارہ سو لوگ یہاں ٹیسٹ ہوں گے جو لوگ ٹیسٹ کرا کے جا رہے ہیں یا کرانے آرہے ہیں ان کو تالیاں بجائی جاری ہیں کہ وہ آئے اور وہ اپنا ٹیسٹ کرا رہے ہیں یہ سبجی منڈی میں کیس اس کے پہلے خنداری لین میں پہلا تھا اس کو ٹریک کرتے ہوئے سبجی منڈی کیسر باغ میں لے آیا گیا تو یہاں سے کل ملا کے اس ایریا میں نو کیس پا گئے ہیں اور اب دیکھیں ہم لوگ ہر گھر کی پورا کنٹریمنٹ جون میں ہر گھر کی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں جس سارے لوگوں کا ریکارڈ مینٹین ہو اور اگزیکٹ کلکولیٹ کر سکے کتنے لوگ کو بیٹ سے گرست ہیں یہ شروع کیسے ہوا یہاں پہ پتائے گیا کہ لال ٹریکنگ میں یہاں سے سبجی لے جاتا تھا اس کی ٹریکنگ میں کیسر باگ سبجی منڈی شروع ہوئی اس کے باد ان کے آس پاس کے لوگ بھی سن کر رہے ہیں یہاں سے آپ لوگ آئے ہیں کچھ پریشانی ہو رہی ہے نہیں لوگ صحیح کر رہے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہے یہاں کے آس مریض نہ بڑھے اس کے لئے زیادہ سے زیادہ یہاں ٹیسٹ کر آئے جائے اور اگر کسی کو کرونا ہے تو اس کو فوراں اسپتال میں بھیجا جائے کافی بڑی سبزی سپلائی یہی سے ہوتی ہے تو یہاں جب اتنے کرونا کے کیس نکل آئے تو اور ہے کہ اس سبزی منڈی سے کیسر باغ جو بڑا ہوت سپورٹ بن گیا ہے وہاں سے یہ باہر نہ نکلے پرائی اب دیش کی راجدھانی کی بات کرتے ہیں ڈلی کی جہاں پر کرونا کا گراف سات ہزار کے پار جا چکا ہے سات ہزار زو سو تینتیس ماملے آ موتوں کے آنکڑے کو چھپایا جا رہا ہے پہلے منگال کو لے کہا گیا تھا اور اس کے بعد کچھ راجنیتی بیانبازیاں ایسی ہوئی ہیں آروپ لگے ہیں کہ ماملے اتنے زیادہ ہیں موتوں کی سنگھیا بہت کم ہے کہیں انڈر ریپورٹنگ تو نہیں ہے بہرحال یہ کوئی بات سامنے آئی نہیں ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ 24 گھنٹے کے اندر دلی میں کیا ہوا ہے اور گراف کیسے بڑھ رہا ہے دلی میں چوہ گھنٹوں کے اندر 310 نئے کیسے سامنے آئے بہت رہات کی بات ہے کسی اور موت کی خبر چوبیس گھنٹوں سے نہیں آئی 310 نئے ماملے 24 کھنٹوں میں دلی کا تکلقاباد ایک بڑا ہات سپورٹ علاقہ ہے دیکھیں یہ سینڈیا ٹی بی کی ریپورٹر دیکھشا پانڈے کی ریپورٹ ساؤ ہیس دلی کا تکلقاباد extension جو دلی کا تیسرا سب سے بڑا containment zone کے طور پر یہاں پر سامنے آیا ہیں اور میں اس وقت دلگ آب extension میں موجود ہوں یہاں کی تصویر میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں پر سنکرمن سب سے پانچ گلیاں ہیں جنہیں سیل کر دیا گیا ہے گلی نمبر 28 27 26 25 24 26 27 سے سب سے زیادہ یہاں پر ماملے سامنے آیا ہے اور پہلا جو case رہا وہ 26 سے ہی سامنے آیا تھا لیکن سب سے اچھی بات یہ رہی کہ یہاں پر Corona کے چلتے کسی کوئی بھی اس کے بعد یہ ماملے بڑھتے بڑھتے 55 تک پہنچ گئے ہیں تصویر میں نے آپ کو یہاں پر دکھایا اور باقی 26 27 کے علامہ جو گلیاں سیل کی گئی ہیں وہ صرف اس لئے سیل کی گئی ہیں کیونکہ وہ گلی 26 27 سے جڑی ہوئی ہے بات گجرات کی کرتے ہیں جہاں کہ مکہ منتری وجہ روپانی نے آج پر دان منتری کے ساتھ میٹنگ میں اس بات پر زور دیا کہ کرونا ہات سپورٹ کو چھوڑ کر باقی علاقوں میں آرت باقی لوگ وہ ہیں جو کی ایکٹیو کیسز ہیں یعنی جو اجید کا اپی اپچار چل رہا ان میں سے بہت کم سنخیہ ایسے لوگوں کی ہے جن کو اسپتالوں میں بھرتی ہونے کی نوبت آ رہی ہے یا جن کو ونٹیلیٹر تک نوبت آگئی باقی زارتر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کی quarantine centers میں ہوتے ہیں اور ان میں بہت زیادہ سمسیہ نہیں دیکھنے کو ملتی تو یہ گجرات کا کرونا میٹر آپ کے لئے بڑی خبر احمدabad municipal corporation کا ایک بڑا فیصلہ آپ کو بتا دیں 15 ماہی سے کھانے پینے کے ضروری سامان کی ہوم ڈیلیوری شروع ہوگی سیتو آپ بھی ڈیلیوری کرنا ہوگا اور اس کے بااد وہ گھر گھر جا کر سامان کی ڈیلیوری کر سکتے ہیں کوپریشن نے کوویڈ 19 کے آپ پریشن کا سپر ویشن کر رہے سینئر ادھکاری راجی گپتہ نے کہا کرنسی یعنی نوٹ وائرس پھیلانے کا ایک بڑا سورس ہے اس لئے کیشن ٹرانزیکشن کو اب انیوار کر دیا گیا ہے ایمدباد شہر میں پسھلے چارپا دن کے لوگ ڈاؤن کے دوران ہم نے گیارہ ہزار سے زیادہ سپر سپیڈرز کی سکریننگ کر لی ہے اور ان میں سے جو سسپیکٹیڈ کیسز تھے ان کو الگ کر لیا ہے پندرہ تاریخ سے جو لوگ ڈاؤن کھلنے کے بعد گروسریز پھل سبجی اور دودھ پھل اتیادی ان سب کی ڈیلیوریز کے لیے ایک نئی مادرش ہم نے آج ڈیکلیئر کی ہے اور اس میں جو ہوم ڈیلیوریز ہیں لگ بگ 30 سے 40 ڈیلیوریز ایمدباد کے اندر الگ الگ ایجنسیز کے دوارہ بگ بازار ڈی مارٹ ریلائنس ان سب کو cash ڈیلیوری پرتیبند کیا گیا ہے کیونکہ currency نوٹ کے دوارہ Corona سرکرمن پھیل سکتا ہے اس لیے ایمدباد میں cash ڈیلیوری پرتیبند کر کے cashless payment کو پرستحان دیا گیا ہے اور جتنے بھی cashless payment کے platform ہیں UPI ہیں ان کے مادہم سے لوگ order کر کے home ڈیلیوریز کا لاغ لے سکتا ہے